اتفردیش کے کوشامبی سے رشتوں کو شرم سار کردینے والی گھٹنا سامنے آئی ساتھ جنمدک پتی کا ساتھ میں بھانے والی پتنی نے کروا چوتھ کے دن اپنے پتی کو مایکرونی میں زہر دے کر مار ڈالا مارنے سے پہلے پتی نے ویڈیو جاری کر خود بتائے کہ اس کی پتنی نے اسے زہر دیا ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچے اور شف کو قبضی ملی کر پوست مارٹن کے لیے بھیج دیا پولس نے معاملہ درج کر جان شروع کر دی گھٹنا کڑا دھام تھانا چھیتر کے اسمائل پور گاؤں کی ہے یہاں کے رہنے والی 32 ورشی شہلیش کمار رویوار صبح سے ہی کروا چوتھ کی تیاریوں میں جٹے تھی ان کی پتنی سویتہ بھی اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے ورد رکھی تھی مگر شام کو جس وقت مہلائے پتی کا چہرہ دیکھ ورد توڑتی اس وقت کچھ ایسا ہوا کہ شہلیش اور سویتہ میں جھکڑا ہو گیا حالانکہ کچھ دیر بعد سب کچھ سامانی ہو گیا پتنی نے کھانے کے لیے مایکرونی بنائے جس میں مہلہ نے زہر ڈال دیا جس کے بعد پتنی پڑوسی کے ہاں جانے کو کہہ کر گھر سے نکل کر فرار ہو گئی تبیت بگرتا دیکھ پریوار کے لوگوں نے اسپتال میں بھرتی کرائے جہاں اس کی موت ہو گئی پتنی نے موت سے پہلے ویڈیو بنا کر بیان دیا شہلیش کی موت سے پرجنوں میں کورام مجھ گیا امرتک کے بھائی کی تحریر پر آروپی پتنی کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کر جانس میں جڑ گی ساتھی کڑا دھام پولیس نے آروپی پتنی کو گرفتار کر پوچھتا اچ کریم امرتک نے موت سے پہلے ویڈیو بنا کر اپنا بیان دیا جس میں اس نے پتنی دوارہ کھانے میں زہر دینے کی بات کہہ رہا ہے آروپی پتنی گرفتار